میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں اور یہ دعوت فکر کے طور پر ہوتی ہے تانو تشنی مقصود نہیں ہوتی اس میں وہ جو دعوت فکر ہے وہ یہ ہے کہ مرزا انجینئر محمد علی صاحب وہ بلکل کورے ہیں علوم دینیاں سے قرآن سے قرآن کے ترجمے اور تفسیر سے عربی زبان سے حدیث سے حدیث کے سند اور مطن سے بلکل وہ کورے ہیں اور اس کا اقرار وہ نہیں کرتے ہیں انکاری کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے قرآن پڑھنا بھی آتا ہے اور وہ اپنے تہیر لوگوں کو تجوید بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں اور قرآن کی تفسیر بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں اور حدیثیں بھی لوگوں کو سنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ ہم پہلے بھی بہت ساری مثالیں پیش کر چکے ہیں ایک مثال آج بھی ان کی عربی دانی اور قرآن دانی اور حدیث دانی کی آج آپ ملاحظہ فرمالیں اس سیشن کے شروع ہونے سے پہلے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہمارا مد مقابل کون ہے کون ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پاکیزہ ہستیوں پر تنز اور تان کرتا ہے اس کی علمی حیثیت اور اس کا علمی لیول کیا ہے مرزا صاحب اپنی ایک مجلس میں جسے وہ علمی و تحقیقی مجلس کہتے ہیں مجلس نمبر ایک آنہیں تھی اس میں وہ ایک عبارت حدیث کی پڑھنے لگے ویسے وہ تو انہوں اردو کی کتابوں سے اٹھا کر پڑھتے ہیں بہت کم ہی کبھی وہ عربی کے الفاظ ادا کرتے ہیں اور وہ بھی شاید لوگوں کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ مجھے بہت زیادہ عربی آتی ہے اور میں عربی بھی پڑھ لیتا ہوں لیکن جب بھی وہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بلنڈر ہی کرتے ہیں تو حدیث میں لفظ یہ تھا کہ لا يتاہم تو مرزا صاحب نے پہلے اسے پڑھا لا يتخ خام تاہ پر بھی شاد اور خا پڑی ہا کی جگہ اور اس پر بھی شاد پڑی لا يتخ خام آپ سمات فرما سکتے ہیں ان کے کلپ کو کہ وہ ایسے ہی پڑھ رہے ہیں لا يتخ خام فی الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے دیکھا اوپر دوبارہ سے سہی طرح سے کہ یہ تو غلط میں نے پڑھ دیا ہے تو پھر انہوں نے پڑھا لا يتخ خام وَقَانَ مُعَوِيَتُ لَا يُتْخَمُ فِي الْحَدِيثِ حالانکہ پھر بھی انہوں نے غلط پڑھ دیا لفظ یہ تھا کہ لا يتخ خام اتخام سے ہے نا لا يتخ خام تو اصل میں اللہ رب العزت ایسی ان سے غلطیاں اس لیے ایسے بلنڈرز کروا دیتا ہے یہ ایک عبرت کا نشان ہے ان کے لیے کہ اگر ہم سیدنا محویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور کردار پہ اگر ہم کیچڑ اچھا لیں گے تو پھر ہماری زبان ایسی لگزش کھائے گی کہ کبھی وہ صحیح نہیں ہو سکے گی انہوں نے کوشش کی بار بار لیکن اسے صحیح نہیں پڑھ سکے کیونکہ اس وقت وہ تان کرنا چاہ رہے تھے سیدنا محویہ رضی اللہ عنہ کے کردار پر نعوذب اللہ تو یہ لا یتہامو کو انہوں نے پہلے لا یتخمو پڑا پھر لا یتہامو پڑا اور صحیح نہیں پڑ سکے وہ اور پھر اس سے بھی ایک بڑی مثال اور بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان مجھے اتنی آتی ہے کہ میں اس کا ترجمہ کر سکتا ہوں قرآن کریم کا میں خود ترجمہ کر سکتا ہوں مجھے اتنی عربی آتی ہے آپ قرآن پاک کہیں سے بھی کھولیں میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا دوں گا میں اس کی باریکیاں بتا سکتا ہوں لیکن ترجمہ بلکل میں نوان کر کے آپ کو بتا دوں گا میں نے بیسک عربی اتنی ضرور سیکھ لی کہ میں قرآن پاک کا ترجمہ کر سکتا ہوں اور ایک لفظ جو عام طور پر عربی میں اکثر استعمال ہوتا ہے اور عائمہ محدثی نے بہت زیادہ استعمال کیا ہے اور فقہہ کی کتابوں میں بھی اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اسلامی فقہ میں وہ لفظ ہے احوت یعنی زیادہ احتیاط کے قریب اگر دو موقف ہوں یا دو آراء ہوں اور ان دونوں آراء میں سے کسی ایک رائے کو ترجیح دینی ہو تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ احوت کون سی ہے یعنی زیادہ احتیاط پر مبنی کون سی رائے ہے تاکہ اگر ہم بالفرض اپنی رائے میں غلطی بھی کر جائیں تو وہ اللہ کے ہاں گناہ نہ بنیں احوت کا لفظ ہوتا ہے زیادہ احتیاط والی رائے تو مرزا صاحب احمد رضا خان بریلوی صاحب کی کتاب سے اردو عبارت پڑھ رہے تھے اور وہ درمیان میں یہ لفظ احوت آ گیا تو انہوں نے اسے احوت پڑھا اور بوسا قبر میں علماء کو اختلاف ہے اور احوت منع ہے یہ احوت احوت کو پڑھتے ہیں احوت کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ ایک شخص آئمہ دین پر تان کرتا ہے محدثین کو ناسبی اور اہل بیر کے دشمن تک نعوذ باللہ جھوٹ بول کر کہتا ہے اور اسے برکر سے آبا اکرام کے بارے میں اپنی زبان کو بے لگام کرتا ہے لیکن اس کی حقیقت اور اپنی اصلیت یہ ہے کہ عربی زبان کی ابجد سے بھی وہ نواقف ہے اب احوت پڑھنا اس کو یہ تو ہمارے جو مدارس کے ابتدائی طالب علم ہوتے ہیں بلکل ابتدائی وہ بھی ایسی غلطی نہیں کرتے تو مرزا صاحب اتنی بڑی بڑے بلنڈرز کرتے ہیں اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں پر یا علماء پر یا دوسرے لوگوں کے پیروں پر اس طرح کے اترازات کرتے ہیں ایک دفعہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں پیروں کی بات کر رہا ہوں پیروں کو بلکل عربی کا تلفز نہیں آتا صحیح کرنا اور پیر قرآن نہیں پڑھ سکتے پیر حدیث میں موجود مسلم دعائیں نہیں پڑھ سکتے تو مرزا صاحب نے کیا کہا میں آپ کو سناتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو میں کہتے ہیں اس کے فرق کی بات نہیں کر رہا یہ تو بہت فرق ہے وہ کسی پیر کو آتا ہی نہیں وہ فرق کرنا نہ اس کے مرید کو آتا ہے میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کے حضرت صاحب مجھے نماز تجوید سے سکھا دیں صبح و شام کے اذکار زبانی نہیں دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں اٹکنا نہیں ہے مرزا صاحب کہتے ہیں صبح و شام کے اذکار جو حدیث میں موجود ہیں ان کو پڑھنا ہے اور اٹکنا نہیں ہے ترجمہ تو میں نے نہیں سننا ترجمہ تو وہ بلکل نہیں کر سکتے وہ تو ان کے آتے ہی نہیں ہوگا ویسے تو ترجمہ بھی سننا چاہیے یہ عربی صحیح پڑھ نہیں سکتے پروناؤنس نہیں کر سکتے اتنی عربی ایک مسلمان کو سیکھنی چاہیے کہ وہ پروناؤنس صحیح کر سکے ابھی تو میں وہ عین ذال باد حا خوا وہ اوہ اس کے فرق کی تو بات ہی نہیں کر رہا اوہ تک کسی پیر نواندہ ہی نہیں نہ ہوتے کسی مریض نواندہ ہے میرے پاس کئی لوگ ہیں ہمارے حضرت صاحب کے بیعتوں میں نے کہا آپ کہ حضرت صاحب مجھے نماز تجویز سے سکھا دینا نماز تجویز سے سنا دیں جو خود پڑھتے ہیں اور صبح و شام کے نبیل اسلام کے اذکار اور فرض نماز کے بعد کے اذکار زبانی نہیں دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں اٹکنا نہیں ہے ترجمہ تو میں نے نہیں سننا ترجمہ تو بالکل ہی نہیں آتا ہوگا ویسے تو ترجمہ بھی سننا چاہیے کیونکہ ان کا تو دعوی ہے کہ ہم رسول اللہ تک پہنچے میں تو ان کو پتا ہوگا یہ کیا دعائیں مانگ رہے ہیں یہ عربی نہیں صحیح پڑھ سکتے پرونونس نہیں کر سکتے میں ترجمہ والی بات ہی نہیں کرتا ترجمہ والا مسئلہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے اتنی عربی ایک مسلمان کو سیکھنی چاہیے پرونونس صحیح کر سکے مرزا صاحب نے کیا کہا ہے آپ نے سنا ہے نا مرزا صاحب نے یہ کہا کہ اتنی عربی ہر مسلمان کو آنی چاہیے کہ وہ صحیح پرونونس کر سکے ظاہر ہے ان کی مراد یہی تھے کہ قرآن صحیح پر سکے اور حدیث صحیح پر سکے ورنہ اور عربی غلط بھی پرونس کرے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں ترجمہ کی بات نہیں ہے وہ نہ قرآن صحیح پر سکتے ہیں نہ حدیث صحیح پر سکتے ہیں نہ دعا صحیح پر سکتے ہیں وہ صحیح عربی کا تلفز نہیں کر سکتے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہی کلپ جس میں مرزا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پیروں کو صحیح پڑھنا نہیں آتا اسی میں وہ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں اسی کلپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جائیں اگر آپ تو وہاں مرزا صاحب نے پڑھا قرآن اوپر دیکھ کر پڑھا حالانکہ قرآن کریم میں ہے دعوود علیہ السلام نے جالود کو قتل کر دیا جبکہ مرزا صاحب نے جس طرح پڑھا ہے دعوود نسبی حالت میں ہے مفہول بھی ہی بنے گا کہ دعوود علیہ السلام کو نعوض باللہ جالود نے قتل کر دیا یعنی انہوں نے بلکل اُلر کر دیا اللہ رب العزت کے ایک نبی کو قتل کروا دیا جالوت کے ہاتھوں حالانکہ اللہ رب العزت بتا رہا تھا کہ دعوت علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا ہے تو یہ مرزا صاحب کی حالت ہے کہ وہ قرآن خود نہیں صحیح پڑ سکتے اوپر دیکھ کے بھی تو وہ دوسروں کو باتیں کرتے اور ایک آخری بات میں یہاں عرض کروں گا مرزا صاحب کی اس نواقفیت اور قرآن کریم اور حدیث نبوی کی زبان سے بلکل ناشنائی کے حوالے سے ایک بات میں عرض کروں گا کہ مرزا صاحب پیروں کو یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں نماز تجوید کے ساتھ سنا دیں نماز تجوید کے ساتھ سنا دیں حدیث میں موجود دعائیں تجوید کے ساتھ سنا دیں ہم مرزا صاحب کو اور ان کے فالورز کو ایک دعوت فکر دیتے ہیں ہم چیلنج نہیں کہتے پھر وہ کہتے ہیں ہم ہمارے ساتھ چیلنج کرتے ہیں چیلنج کرنا تو صحیح نہیں ہوتا ہم دعوت فکر دیتے ہیں اور ایک آفر ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کو لائن پہ لے لیتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہمیں اپنے پاس بلوانے کے لیے تیار نہیں تو ہم انہیں لائیو لے لیتے ہیں لائیو کال پہ ساری دنیا کے سامنے اسے لائیو کر دیتے ہیں مرزا صاحب سے صرف ایک رکوع قرآن کریم کا جو ہماری مرضی کا ہوگا ہم مرزا صاحب سے کہیں گے کہ مرزا صاحب یہ قرآن کریم کا رکوع اوپر دیکھ کر آپ صحیح پڑ دیں اٹکنا نہیں جس طرح آپ کہتے ہیں نا پیر صاحب کو کہ آپ نے اٹکنا نہیں ہم کہتے ہیں مرزا صاحب قرآن کریم کا ایک رکوع جو ہم آپ سے کہیں گے وہ آپ نے پڑھ کے سنانا ہے اور اٹکنا نہیں درمیان میں آپ جو ہوں سے مانگیں گے ہم آپ کو وہ انعام دے دیں بسم اللہ کریں کتنا آسان ایک حدف اور کام ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں قرآن صحیح پڑ سکتا ہوں تو اوپر دیکھ کے پڑنا ہے ہم ترجمہ تفسیر کی بات نہیں کر رہے اور نہ حدیث کی بات کر رہے ہیں ہم تو قرآن کریم کی بات کر رہے ہیں کہ ایک رکوع صرف ایک رکوع اور آپ نے اس پڑھنے کے دوران اٹکنا نہیں ہے اس کو صحیح تلفظ سے پڑھ دیں ہم آپ کو آپ کا مو مانگائی انعام دیں گے تو مرزا صاحب آپ جب اس قابل نہیں ہیں تو آپ کو اس معاملے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے دین کا معاملہ آپ دینداروں پہ چھوڑ دیں علماء پہ چھوڑ دیں وہی بتائیں گے آپ ان علماء کے لکھے ہوئے ترجمے پڑھتے ہیں آپ ان علماء کے لکھی ہوئی تشریحات پڑھتے ہیں آپ ان علماء کرام کے لکھی ہوئی تفسیرات پڑھتے ہیں لیکن تنزبی اور تانبی ان علماء پر کرتے ہیں کم از کم آپ اپنے پیروں پر اتنے کھڑے تو ہو جائیں کہ آپ کو ان علماء سے تو کم از کم احتیاج نہ رہے جن علماء کو آپ علماء کرائم کہتے ہیں اور جن کو کہتے ہیں کہ یہ حق چھواتے رہے نعوذ باللہ